مولانا سلمان ندوی مولانا سلمان ندوی سرجیکل سٹرائک شو میں ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں بلا مبالغہ آپ ملک کے مائناز عالم دین ہیں فیق حدیث تفسیر پر وبر رکھتے ہیں اور آپ اپنا موقف جس انداز سے پیش کرنے کے لیے مشہور ہیں اس انداز سے صرف افراد ہی نہیں بڑی بڑی حکومتیں ہل جایا کرتی ہیں میں آج کے اس پروگرام میں مولانا سلمان ندوی صاحب کا تہدیل سے استقبال کرتا ہوں مولانا میں بطور ڈسکلیمر ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو جناب کی علمی اور ابقری شخصیت ہے کہ آپ خود میرے استاد کے درجے میں ہیں اور دوسری طرف مسئلہ بڑا حساس ہے کچھ سوالات بڑے حساس ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ دونوں چیزوں کے ساتھ انصاف کر سکوں لیکن اس کے باوجود اگر بیچ میں کوئی ایسی بات جو آپ کی شائع نشان نہ ہو مجھ سے نکل جائے تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت خواہوں جو سب سے پہلا سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو انڈیا ٹی وی پر انٹرویو دیا تھا اس میں آپ نے شروع میں یہ فرمایا کہ آپ جب آمیلہ کی میٹنگ میں پہنچے تو طلاق سلاسہ پر بات چل رہی تھی پھر اس کے بعد آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے روی شنکر سے ملاقات کیوں کی اور اس کی تفصیلات جاننے کی آپ سے وضاحت طلب کی گئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے ترجمان کے جو دو خطرناک بیانات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں ان کے تعلق سے بات ہونی چاہیے تو یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ گفتگو ایجنڈے سے ہٹ کر نہیں ہو رہی تھی چونکہ ایجنڈا یقیناً بابری مسجد اور طلاق سلاسہ تھا اور آپ نے ایجنڈے سے ہٹ کر گفتگو کرنی چاہیے اس پر کچھ لوگوں نے آپ کو بولنے نہیں دیا تو اب یہ شکایت کہاں تک مبنی برانصاف ہے کہ مجھے بولنے نہیں دیا گیا بات جو ہے وہ یہاں سے عام طور پر شروع کر دی گئی کیونکہ بھائی جسے عاملہ کی میٹنگ میں میری شرکت ہوئی اور جو وہاں صورتحال میں نے سامنے کی اور اس سے پہلے بھی مجھے کچھ ریپورٹس ملی تھی اس لیے سوال کی ابتداء اس سے ہونے لگی کہ آپ بریلس پر گئے تو کیا ہوا بات یہی سے نہیں شروع ہوتی ہے بات تو بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے ایک عرصے سے پرسلنا بورڈ میں کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جسے یہ لگتا ہے کہ اب اس نے اپنی وہ سنجید کی وہ مطانت وہ وقار جو ابتدائی دور سے چلا رہا تھا کھو دیا ہے کہ ایپور میں جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں بہت ہنگامے ہوئے زفر سریش والا صاحب ملنے کے لیے آ گئے تھے مولانا رابع صاحب سے وہ ان کے مرید ہیں خاصل خاص اور مولانا کی ان پر شفقتیں ہیں اور مجھ سے ملنے آ گیا ہے تھوڑی دیو کے لیے کورسی میں آ کر بیٹھے تو اس طرح ہنگامہ کیا گیا ہے جیسے سیاسی پارٹوں پارٹیوں کے دھگنے ہوئے لوگ ہنگامے کرتے ہیں ایسی ہنگامہ آرائی ہوئی کہ جو تحصیق کے خلاف کیا ہے اللہ کے خلاف کیا ہے وہ چلے گئے اس کے بعد پھر میں نے وہاں جو مسائل تھے ان میں ایک بات یہ آنس کی کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس کا دوے پچاندوے حصہ عدالت کی بھیج چڑھتا ہے کیا ضروری ہے کہ ہر مسئلے کو عدالت ملے جائے جائے آپ عوام کی عدالت میں کیوں نہیں جاتے ہیں آپ لوگوں کے ذہن کیوں نہیں بناتے ہیں آپ اصل بجٹ اس پر حرش کیوں نہیں کرتے ہیں کہ عورتیں مقدمہ لے کر نہ جائیں مرضوں کو یہ ضرورت نہ پڑے آپ نے سارا پیسہ وکیلوں پر خچ کر رکھا ہے یہ صحیح طریقہ کارنی تو پھر اس وقت مال فاروقی صاحب کھڑے رہے ہیں بڑا نامہ عدالت کی آنت کر رہے ہیں میں نے کہا دیکھئے حضور بکواس پت کیجئے اپنا چھوٹا جوش مند دکھائیے عدالت کا احترام اپنی جگہ پر ہے عدالت کے فیصلے آپ کو تسلیم کرنا ہے فجرین تسلیم کرتے ہیں سر پھوکے کرتے ہیں مجبور ہوکے کرتے ہیں لیکن عدالت میں جاتا وہی ہے جو اپنے مسئلے کو گھر میں حل نہیں کر پا اور گھر میں مسئلوں کو حل ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے وہ صلحو خیر اور اسی کی اصل کوشش ہونی چاہیے فریقین ہوں طرفین ہوں زوجین ہوں دوخاندان ہوں تو یہ ایک بات تھی مجھے اس سے سخت اختلاف تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ سے رہا کہ جس طرح سے عدالتوں پر پیسہ جا رہا ہے اور وکیل اپنی لمبی لمبی فیصے لے رہے ہیں اس کی اوپرسلہ بوڑ کو ضرورت نہیں تھی اس نے اپنے کو ایک ایسے جنجال میں پسا دیا ہے جسے وہ باہر مکن نہیں پاتا اور پسٹا چلا جاتا ہے دیکھیں یہ کتے میں اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو بندر سامنے آیا کہ پرانے پرانے بیس پچیس سال سے جو ممبرانت ہے حضرت وانہ رفائی صاحب بیٹلور اور اسی طرح متعدد حضرات کو نکال باہر کیا گیا پر کوئی مشورہ نہیں مجلس حاملہ میں کوئی مفتگو نہیں جنرل سیکیرٹی صاحب کا بس فیصلہ ہوتی زبان تو ان کو نکال باہر کیا گیا اب رحم الدین صاحب نے کتنی ورطبہ مجھ سے بڑی شدد کے ساتھ اس پر ردی عمل ظاہر کیا میں نے کہا کہ اس مسئلے کو آپ مولانا راجع صاحب پیش کیجئے اور یہ بات چلتی رہی تو یہ عمل بھی ایک ایسا عمل تھا جسے لگ رہا تھا کہ پرسنلہ بورٹ اب بکھر رہا ہے جو جائپور میں ہوا جو کلکتر میں ہوا اور اس کے بعد حیدر آباد میں جو کچھ ہوا جائے رہے کہ میں کھلے بندوں 20-25 افراد کے ساتھ لکھنا ہوں کہ ذمہ داروں کے ساتھ ایک مرتبہ ویڈیو کانپننسنگ میں میری روی روی شنکر سے پاتھ گئی تین شرطوں کے ساتھ جن شرطوں کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے اور جس میں یہ ہے کہ جنہوں نے مسجد ڈھائی ان کو سزا ملنی چاہیے اور مسجد سے زبنی جگہ ملنی چاہیے مسجد کے لیے انیورسٹی کے لیے کیونکہ یہ گنجائی شریعت میں ہے مسئلہ کسی مسلک کا نہیں ہے کسی جزیعہ کا نہیں ہے پورے اسلام کو دیکھنا ہے اور اس تناظر میں دیکھنا ہے جس تناظر میں ہمیں یہاں جینا ہے بسنا ہے جو انسانیت کا ایک خاندان ہے اس کو یاد دلانا ہے اللہ سب کا رب ہے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنا ہے ہماری جو دعوت کی پوزیشن ایک عرصے سے ختم ہو گئے انگریزوں کے دور سے ہمارا دعوتی کوئی کردار نہیں ہے ہم سب لوگتے ہیں انہوں نے ڈیوائیڈ اور رول کی پولیسی افتیار کی ہم نے اس کو اپنا لیا مجبوراً اپنا لیا انہوں نے ہمیں مارا حکومت دوسروں کے ہاتھ میں گئے پاکستان میں بھی وہ لوگ قابض ہو گئے علماء کے دشمن ہندوستان میں وہ لوگ قابض ہو گئے جو اندو راشت بنانا چاہتے ہیں ہمیں ایسی صورتحال میں ہمیں وہ راستہ نکالنا ہے جو انسانیت کا ہو ربانیت کا ہو دعوت کا ہو انبیائی راستہ ہو اور جو راستے اس وقت جمعیت علماء نے یا پرساللہ بورڈ نے اپتیار کر رکھے ہیں یہ ان کے اپنی تنظیموں کے اپنی قراردادوں کے اپنے فیصلوں کے ہیں اور بساوقات یہ فیصلے قرآن اور حدیث کے متوازی فیصلے ہوتے ہیں جس پر وہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس کی پچھ کرتے ہیں اس کی زل میں لگتے ہیں یہاں میں آپ سے ایک چیز رکھ کر یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یقیناً مختلف ذرائع کے ذریعے مختلف وسائل سے وہ سامنے آ چکا ہے کہ آپ ایک مسجد چاہتے ہیں ایک انیورسٹی چاہتے ہیں آپ اس مسجلے کو عدالت سے باہر حل کرنا چاہتے ہیں یہاں سوال موقف کی اچھے یا برو ہونے سے متعلق نہیں ہے موقف بہت سے لوگوں کو یقیناً اس موقف سے اختلاف بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اتفاق بھی ہوگا اور یقیناً اختلاف ہماری امت کی ترقی کی روح ہے لیکن جو سوال ہے وہ دراصل اس موقف کو پیش کرنے کے طریقہ کار سے متعلق ہے وہ میں نے سوال کیا تھا کہ جب آپ وہاں عاملہ میں پہنچے اور آپ نے ایجنڈے سے ہٹ کر مثلاً گفتگو کرنی چاہی تو کیا عاملہ کے ممبران کو اس آپ کو روکنے کا حق تھا یا نہیں تھا چلیے اس سے نہیں تھا دیکھئے اسٹونی امال جو اسپوک پرسن ہے ترجمان ہے پرسن اللہ وڑ کے مہارا سجاد نومانی صاحب ان کے دو بیانات اتنے خطرنات ہیں کہ جن بیانات کے بعد طلاق والاق کو لپیٹ کر رکھ دیجئے کہیں طلاق والاق کو تو کہیں لپیٹ کر رکھ دینا چاہیے اس لیے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ ہر زلے میں ہتھیار تقریم کیے جا چکے نوجوانوں کو ٹریننگ بھی جا چکی ہے خدا کی قسم وہی ہونا ہے جو روحمیہ کے ساتھ ہوا اتنا خطرنات مسئلہ ہے یہ اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو سارے مسائل چھوڑ کر اس پر بات ہونی چاہیے تھی اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو اس کو پھرسن نہیں ہونے چاہیے تھا دوائی یہ ہے کہ اس کی پچ کیوں ہو رہی اس کو ٹالہ کیوں جا اتنا سنگین مسئلہ کہ لاشے ہوں گی مانا ولی کی مانا رابے کی ہماری سب کی لاشے ہوں گی قبرستان کی تلاش کیجئے وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونا ہے تو اس کے بعد میرا یہ کہنا ہے میرے بغل میں بیٹھے بیٹھے اس مسئلے پر پہلے بور کچھیں ایجنڈہ پہ ایجنڈہ میں نہیں مانتا ہوں ایجنڈہ قرآن کی آیت ہے ایجنڈہ حدیث ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے جس میں جانو کے جانے کا مسئلہ ہے اس پر غور نہیں ہو رہا ہے اسی طرح وہ یہ فرما رہے تقریر میں کھلی تقریر جو پھیل گئی نیٹ پہ پڑی ہوئی رہے یہ آر ایس ایس کے کیمپوں میں میں جاتا رہتا ہوں اور ان کے ذمہ داروں سے میرے ذاتی تعلقات یہ دو اتنی خطرنات باتیں کہ ان پر اسی مجلس میں سوال ہو جاتا کہ میں مولانا آپ مزاہ کر دیجئے پھر مجھ سے میری بات پوچھی جاتی اب یہ کہ صاحب ایجنڈہ ہے یہ قرآن کی آیت یوں ہے الحمدللہ رب العالمین کی بات الرحمن الرحیم ہوگا بھی کوئی آیت نہیں آئے ہوگی میں تو اس کو نئی منتا اس کے خلاف ہو ایسے ایجنڈہ کو میں تھوپ دیتا ہوں دو تقریروں کا آپ نے حوالے دیا مولانا سجاد نومانی کی اور اسی انڈیا ٹی وی کے انٹرویو میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اس بیان سے جو مولانا کا یہ بیان ہے کہ میں آر ایسے کے کیمپوں میں جاتے رہتا ہوں یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ آر ایسے سے ان کے روابط ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ بورڈ کو آر ایسے ڈکٹیٹ کر رہا ہے لیکن اگر آپ ان دونوں تخریروں کو دیکھیں دونوں بیانات کو سامنے رکھیں تو دونوں میں بظاہر تضاد تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے یہ ثابت کہیں نہیں ہوتا کہ مولانا کی ذریعے بورڈ میں آر ایسے کا انفلونس ہو چکا ہے اس لیے کہ اگر وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آر ایسے کے لوگوں سے ذاتی تعلقات ہیں اور اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بورڈ میں آر ایسے کا انفلونس ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری تقریر میں مولانا آر ایسے سے ڈرانے بھی لگیں اور اس کے اوپر یہ بھی الزام لگانے لگیں کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی ایتھنی کلینزنگ کرنے والی ہے یہ تو دونوں میں تضاد تو ہو سکتا ہے میں معلوم ہوا کہ مولانا کی باتوں میں کٹڈ ایڈکشن ہیں اور وہ بورڈ کے ترجمان ہیں اگر وہ صرف خانقہ کے پیر ہوتے ہیں کسی مدرسے کے استاد ہوتے ہیں تو موضوع الگ ہوتا لیکن جب وہ بورڈ کے ترجمان ہو کر اتنی اہم و سنگین باتیں کر رہے ہیں تو بورڈ کو نوٹس لینا چاہیے اتنی اہم باتوں پر نوٹس نہ لیا جائے اور پہلی مجلس سے عاملہ ہو رہی ہے ان تمام باتوں کے بعد اور میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ان پر نوٹس لے لیں پوچھئے ان سے بھی تو معلوم کیجئے کہ آپ نے یہ بیانات کیسے دے دیئے انہوں نے اور رہا استنتاج تو یہ کوئی فقحی مسئلے کے استنتاج نہیں ہے یہ تو ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی ترجمان اتنے بڑے بورڈ کا وہ رسس کے ذمہ داروں سے ملتا ہے اس کے روابط نہیں یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اور اس میں یعنی ایک خچہ ایک خچہ بیان کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ترجمان کے روابط ہیں وہ ترجمان ہی جو ہوتا ہے ضمیر کو بیان کرتا ہے اس لئے پرسلہ بورڈ تو مشکوک ہو جائے گا مقصد یہ ہے انہیں کے ساتھ رسس سے اس کا تعلق ہو گیا میں جانتا ہوں دنیا جانتی ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ جب ترجمان یہ باتیں کرے گا تو وہ ساری باتیں برسلہ بورڈ پہ جائیں گی اگر آپ کی ذاتی رائے رسس کے تعلق سے جانی جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں رسس کے تعلق سے کیا واقعی وہ جنگ جوت رسس میں یہ کہتا ہوں رسس کا بہت بڑا ہولڈ ہے اس ملک میں اس کی حکومت چل رہی ہے اور آج اس کی پارٹی بی جی پی کام کر رہی ہے انیس سو پچیس میں رسس قائم ہوئی اور انیس سو بیس میں جمعیت العلماء پائم ہوئی اب دونوں کا معادنہ کر کے دیکھ لی جمعیت العلماء کہا لے گئی کہ سیٹر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی ممہندگی انگریزوں کے آخری دور میں پہنچ سفیصد اور آج ایک فیصد نہیں تو مسلمان سفر تک پہنچ گئے دس دس لاکھ کے استعمالت ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ سیٹر کمیٹی کہتی کہ سب سے زیادہ گرے ہوئے مسلمان ہیں اور آر ایس ایس نے انیس سو پچیس سے کام کیا بہت ہی منظم شکل میں کام کیا پورے ملک میرا سوال یہ ہے کہ آر ایس ایس مسلمانوں کی ایتھنین کلنزنگ اور میسیکیر کے لیے تیاری کر رہی ہے یا نہیں آپ کی نظر میں میں نہیں مانتا یہ سب الزامات جو لوگ لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت پیش کریں عدالت میں مقدمہ دائر کریں حکومت کے سامنے بات کریں یہ سب اپنے جلسوں میں چند ملہ مولوی بیٹھے ہوئے ہوں وہاں اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یا دہشت پہلانا یا مایوس کا موہن باز وقت کا بھی بیان آیا کہ ہم تین دن کے اندر انڈین آرمی جیسی ایک آرمی تیار کر دیں گے اور جو آر ایس ایس کے جو آئیڈیالوگز ہیں شروع سے لے کر ساور کر اور گولوال کر یہ سارے لوگ ہم لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو اور کرششنز کو ہندوستانی ہی نہیں مانتے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے ان سب لوگوں کو خدر دیا جائے تو جس ارگنیزیشن کی آئیڈیالوجی یہ ہو تو اس کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی پوزیشن تھی کنتم خیر امت ان کو خریت لن ناس اس کو اپنے بالا اطاق رکھ دیا اور آپ انسانیت کے لیے نہیں رہ گئے آپ اپنی تنظیموں کے لیے دوکھوں بھی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان ہندوستان تختیب ہوا تیس لاکھ لاشوں پر یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں نے اپنا کردار چھوڑ دیا جو کردار مجدین چشتی کا تھا نظام مجدین اولیاء کا تھا صلحہ کا تھا مجددین کا تھا جب سے اسے چھوڑا تب سے اللہ خزمناک ہے ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو یقین رکھتے ہیں کہ کوئی پتہ گر نہیں سکتا درست سے ذرہ ہوا میں اوڑ نہیں سکتا جب تو پر فرز لے گا ہی نہ ہو تو اللہ ہی پڑھوا رہا ہے اللہ نے یہ صدائیں ہم کو دیوں مزید دے رہا ہے دیتا چلا جا رہا ہے سیریا میں کیا ہو رہا ہے احلاف مکا رہا ہے بلی دنیا میں دیکھئی وجہ اس کی یہی ہے کہ اخرجت لناس کا جو جو موقف اختیار کرنا تھا امت کو اسے چھوڑ دیا ہے اس لیے امت کی پٹائی ہو رہی ہے دلیباک علیہم الزلت والمسکنہ کا مستا کی امت بن گئی یہ امت جب تک نکل کر پوری دنیا کو مخاطب نہیں کرے گی اس ملک میں ہندووں کو خودوں کو سکتوں کو چینیوں کو اور تمام طواقات کو دعوت اسلام کا مخاطب نہیں کرے گی اسلام کا تعرف نہیں کرائے گی یہ پٹتی رہے گی ظلیل ہوتی رہے گی خدا تعالیٰ کا غضب اس پر بھلٹتا رہے ٹھیک آپ نے انڈیا ٹی وی پہ جو بیان دیا تھا اس میں آپ نے دو باتیں ذکر کی سب سے پہلی بات تو مسلم پرسنلہ بورٹ کے تعلق صاحب نے کہا کہ پرسنلہ تو انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے دراصل ہمیں تو شریعت اپلیکیشن بورٹ بنانا چاہیے حالانکہ بات اس کی الٹی ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ نائنٹین تھرٹی سیون بنا جبکہ انگریز اس ملک میں تھے تو شریعت اپلیکیشن لفظ جو ہے وہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے اور پرسنلہ بنا ہے نائنٹین سیونٹی تیری میں جو آزادی کے بعد ہے تو یہ آپ نے اس کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا ہو تو شریعت اصل ہے پرانی لفظ ہے حدیث کا لفظ ہے اسلام کا لفظ ہے پرسنلہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے جن کے آپ کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں کچھ غیر پرسنل ہوتی ہیں کچھ جوائن ہوتی ہیں غیر ڈیوائن ہوتی ہیں یہ تقسیمات ان کی اسطلاحات کی بنیان پر ہیں میری جو بحث ہو رہی ہے نہیں کہ انگریزوں نے لفظ کون سا کس وقت دیا بحث ہی ہو رہی پھر حقیقت صحیح نہیں ہے پھر اس کے بعد پوری شریعت کا ایک ٹکڑا ہے قرآن کے دو پنے ہیں جن کو آپ داتوں دلے دبائے ہوئے ہیں باقی سارا قرآن آپ نے چھوڑ دیا ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں اب سب مسئلہ زوجائن کا ہے پورا اسلام زوجائن میں آ کر منصر ہو گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے شریعت کو اصل نہیں منائے اگر شریعت کی تحفظ سے زیادہ شریعت کی اشاہت شریعت کا تعارف شریعت سب کے لئے ہے شریعت سے وہ مسلمانوں کے لئے نہیں ہے شریعت سارے ہندوے کے لئے شریعت عیسائیوں کے لئے یہودیوں کے لئے اللہ کی شریعت اللہ سب کا رب ہے اللہ کا قانون سب کی لئے یہ بتایا کبھی آپ نے تو ہمیشہ اس طرح بتائے یہ ہماری جہداد ہیں ہم ہیں جہداد اس کے اور ذکرہ کے علامیہ دیکھ رہا ہے یہ تحریف کر رہے ہیں یہ ہمارے دین کی تحریف کر رہا ہے میں سب کا رب ہوں یہ بتا رہے ہیں میں اسی مسلمانوں کے رب ہے نبی سب کے رسول ہے یہ کہتے ہیں ہمارے رسول ہیں قرآن سب کی کتاب یہ کہتے ہیں ہماری کتاب ہے یہ سب کے لیے ہے اللہ کی طرف سے قانون ہے اس آسمانی قانون اور ساری قوام کے اس کو بتا دیا ہمارا قانون ہے لیکن پھر آپ شریعت انٹروڈکشن بورڈ بناتے نہ کہ شریعت اپلیکیشن چونکہ دستور کی روشنی میں آپ شریعت کو اپلائی نہیں کر سکتے ہندوستان میں انٹروڈکشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے ہو تو زیادہ اچھا ہے عمل اور اخلاق جو ہوتے ہیں وہ تاروف کا سب سے اچھا ذریعہ ہوتے ہیں ہم یہ بتائیں کہ سب کو میں نے کہا کہ اسلامیک انیورسیٹی قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ہندو سریعہ کسائی جتنے بھی توقعات کے لوگ ہیں ان سب کو ہم اسلام کا تاروف کرائیں یہ ایک ایسا بطری موقع ہے تاروف اسلام کا کہ آج غیر مسلم بھی اس کا استقبال کر رہا ہے اس کے لیے وہ تیار آج جو اس راستے کو روکے گا کل خدا کے ہاں وہ پکلا جائے گا کہ اس نے دعوت کے راستے کو روکا اس نے بھائیچارے کے راستے کو روکا اس نے تاروف اسلام کے راستے کو روکا اس نے ہماری اس مسجد کے بننے کے راستے کو روکا جس میں نوازیں ہوتی ذکر ہوتا اتقاف ہوتا تلاوت اس نے جھگڑے کی مسجد میں جانے کھپا دی ہزارو انسان شہید ہو گئے بان نوے میں اب دوبارہ اب انہی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہر جلے میں تیاری ہے ذکر کی کہ میں سیکر کے لیے تیاری کر رہا ہے فرسلہ بورڈ آپ نے پھر اس کے بعد فلاح انسانیت بورڈ بنانے کا اعلان کیا اگرچہ ساتھ میں یہ بھی وضاحت آگئی کہ آپ کوئی بورڈ متوازی بورڈ نہیں بنا رہے ہیں لیکن یہ کیا ضروری تھا کہ فلاح انسانیت کے ساتھ لفظ بورڈ کا لاحقہ لگتا فلاح انسانیت میں آپ سے بات جب یہ کہہ رہا ہوں کہ بورڈ کی صورتحال صحیح نہیں رہ گئی ہے کھل کر میں اس کو بتا رہا ہوں جو کچھ جائپور میں ہوا جو کچھ کلکتے میں ہوا جو کچھ حیدر آباد میں ہوا یہ ایسے ہی نہیں ہو گئے اوپر کی چھلکیں نہیں ہیں یہ اندر کا بگاڑ ہے اور موقف میرا عدالت میں سارے مسائل لے جانا اس کے بعد میرا موقف ان کے خلاف حلاف کے مسئلے میں میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جب اس کی گنجائش ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق میں ایک سوار ہوتی ہیں اور بہت سے محدثین و فقاہ اس طرف گئے ہیں تو اس کو پیار کرتے تو آج یہ زلط نہ ہوتی سفرم کورٹ نے طلاق کا مسئلہ ختم کر دیا کہ تین طلاق لگ ہوئے بے مانا ہے جو اس کے بعد پارلیمنٹ نے جو بل پاس کیا وہ بل منظور ہونا ہے جانا پویسی صاحب نے مجلس عاملہ میں مخاطب کرتے ہوئے سے میداروں کو یہ فرمایا تھا کہ یہ آپ کا بل اب اسی حالت میں رہے گا کیونکہ اکرین میں بی جے پیٹی کی اکتریت رادیاں سبا میں ہونے والی ہے یہ بات انہوں نے کہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تربیم ورمیم ہونی نہیں تو یہ ساری شکستوں پر شکستیں جو پرسلالہ بورٹ کو ہو رہی ہیں غلط حکمت عاملی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور بابری مزید کے بارے میں جو ان کا موقف ہے میں کہتا ہوں لوگ لکھ لیں اس کو لکھ لیں کہ سوائے اس کے یہ قتل و قتال اور نفرت کی آنگ لگانے کا راستہ ہے اور کوئی نہیں اس کا انجام اچھا نہیں میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ فلاحی انسانیت ایک متوازی بورٹ ہے یا متوازی بورٹ نہیں ہے یہ ایک ایسا بورٹ ہے جس میں غیر مسلموں کے نمائندوں گلیا جائے گا چیف جسٹس سے سابق چیف جسٹس اس کے صدر ہوں گے اور تمام مذہب کے ایک ایک بڑا نمائندہ نائف صدر ہوگا اور اس کے بعد اس میں میڈیکل ہیلپ کا بھی اور لیگل اسسٹنس کا بھی اور ویمن رائٹس کا بھی اور چلڈنس کا رائٹس کا بھی ہوگا اور پھر اسی میں ایک شریعت اپلیکیشن دینے ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے پرانے دور میں مہاراجہوں کے دور میں پہلی صدی میں اس علامہ سید سلمان ندوی نے لکھا میں نے بھی اپنے رسالے میں حوالہ دیا کہ یہاں قاضی شریح ہوتے ہیں اور حکومت منظوری دے تاکہ قاضی اپنی بات جو کہے اور جو فیصلہ کرے اس کا نفاظ ہو سکے ہم چاہتے ہیں اس طرح کی کوشش ہو ایک پیرلل ادارے کی شکل کا ہو جس پر اعتراض بھی وقتاً توقتاً ہوتا ہے کبھی قانون والوں کو کبھی عدالت والوں کو تو قاضی شریح کا تعین کیا جائے اور جو عدالتیں ہیں انہی عدالتوں میں ایک قاضی شریح بھی موجود رہے اس طرح جو مسائل ہوں گے وہ زیادہ بہتر شکل میں ہوں گے اور ہم شریعت کو پوری طرف بھیش کرنا چاہتے ہیں انہی شریعت کے بہت سے ایسے حضہ ہیں جن کا کوئی تکراؤں بھی نہیں ہے تو انہوں کا تمدینی زندگی سے تعلق ہے آئلی زندگی سے تعلق ہے بہت سی اخلاقیات سے تعلق ہے شراب کے خلاف ہم کو مہم چلانی چاہیے جوے کے خلاف ہم کو مہم چلانی چاہیے رشوت کے خلاف چلانی چاہیے صرف اسلاح طلاق 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 آخر کیا تصویر ہماری سامنے آئی ہے آج جو گد بنی ہے جو میڈیا پر گد بنی ہے علماء کی اور جو گد بنی پرسنلہ بورٹ کی تلاق سلاسہ کے موضوع پر اس سے زیادہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ اور کچھ ہوں میں اسی پر سوال اگلا کرنے والا تھا کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی علماء کی اور بلکہ شریعت کی بھی گد بنائی گئی ہی میڈیا کے اوپر تو کیا پھر اسی میڈیا کو دجالی میڈیا کو استعمال کر کے مسلم پرسنلہ بورٹ کے خلاف جو بھی آپ کا موقف آیا یا جو بھی آپ کی بات آپ نے رکھنی تھی دجالی میڈیا کو اختیار کر کے رکھنی چاہیے تھی سوال یہ نہیں سوال یہ کہ میڈیا جو ہے وہ تو آ رہا ہے سب ہی کی باتیں لے رہا ہے نقل کر رہا ہے اور طلاق کا موضوع میڈیا ہی میں تو زیادہ بحث رہا وہ کہیں اور تو نہیں رہا جنراتی دنیا میں تو نہیں تھا آسمان کے ملائکہ تو نہیں بحث کر رہا تھا یہی آپ کا میڈیا تھا جو علماء کو بلا رہا تو بلا رہا تو جو درگت بنی میڈیا میں بنی اب میڈیا میں صفائی پیش کرنی ہم آج ماشاءاللہ تمام میڈیا میں اللہ کی بات کر رہے ہیں ہم نبیوں کی بات کر رہے ہیں ہم ولیوں کی بات کر رہے ہیں ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں میڈیا کو توفیق نہیں ہوئی تھی ان باتوں کو نقل کرنے لیکن آج وہ جب ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہماری یہ باتیں کو نقل کرنی پڑ رہی ہیں ہم تو ہم کو یہ چاہیے کہ میڈیا کا ہم آج کا انبیائی مشن ہے ہم کو ادا کرتے رہے ہیں ویڈیو جو ہے ٹیڑی ہو گئی اس کو ذرا ساسی رکھ لیں جی آخری دو سوال ہیں سب سے پہلا جو سیکنڈ لاس میرا کوششن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلم پرسول اللہ بورٹ کے اندر سب کچھ اچھا نہیں ہے اور گدشتہ چند سالوں سے اس طرح کی نوی یہ سلسلہ چل رہا ہے تو کسی بھی سسٹم میں اگر کچھ بگاڑ آتا ہے تو مناسب یہ رکھتا ہے کہ سسٹم کا حصہ بن کر آپ اس بگاڑ کو ٹھیک کریں اگر آپ اس سسٹم سے نکل گئے تو اس میں اگر کچھ بگاڑ ہے آپ کے بقول تو اس بگاڑ کے صحیح ہونے کی جتنی بھی انکانات ہیں وہ سارے ختم ہو گئے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس سسٹم میں باقی رہتے اور اس بگاڑ کے خلاف آواز اٹھاتے یہ میرا تجربہ رہا کئی سالوں سے کہ اب ایسی صورتحال ہے کہ وہاں سنجیدگی کے ساتھ مسائل پر غور نہیں ہو رہا اب اتنا سنگین میرے نزدیک سب سے بڑا سنگین مسئلہ وہ تھا جو ترجمان نے بیان کیا اس پر غور کے لیے تیار نہیں ترجوڑ کا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں مجھے آپ بتائیے کہ انیس سو انچاس پر مورتیاں رکھی گئیں تو کون تھا یہ مائی کلال یہ بڑے علامہ دہر جس نے اس مورتی کو نکالا ہو جب چیاسی میں شیلہ نیاز ہوا اور یہ سب کانگریس کراتی رہی تو کون تھا جو اس کے لیے مقابلے پر آئے فانوے میں نرسمہ راؤ نے اپنی نگرانی میں مسجد توڑائی مجھے بتائیے کہ سام انیس سو ستہائیس نے کانگریس اس ملک پر رہی پچیس ہزار فسادات ہوئے مولانا ارشد بدنی دامت برکاتوں تقلیلوں میں فرماتے ہیں یہ سارے فسادات کانگریس کے دور میں ہوں فابری مسجد نے مورتی کانگریس نے رکھوائی فابری مسجد کا شیلہ نیاز کانگریس نے کروایا فابری مسجد کو ڈھانے کا عمل کانگریس نے کیا اور کانگریس ہی سنم ہے وہ یہ تو حبل دیوتا ہے اسی کی پوجہ ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کیا یہ قرآن کے نزدیک جائز ہے کیا حدیث اس کو جائز کرتی کیا یہ جو موقف ہے جو ہمیں دھتکارتا رہا جس نے ہم کو شدر بنایا جس نے بابری مسجد کو توڑوایا اسی کا سارہ لینا ہے اسی کے ذریعے جینا ہے یہ کونسی عقل ہے کونسی منطق ہے اور عدالت لا دینی عدالت ہے ابھی اس نے آپ کو اطفل رصیب کیا اطلاق کے مسئلے اس میں تو کوئی جھگلا نہیں تھا ہندو مسلم قضیہ نہیں تھا جب اس میں آپ کو انصاف نہیں ملا تو اس اتنے سخت مسئلے اور گھر و گھر مسئلے میں آپ امید وار ہے کہ آپ کی وہاں مسجد بنے گی یہ سب بھولے پن کی باتیں ہیں اور یہ بھولے پن ان کا گھر میں رہتا اپنی خانتہ میں ہوں ہف کرتے اللہ کرتے ہیں تو کچھ نہیں تھا ہمام پبلک کو مروانا چاہتے ہیں نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے اس آگ میں تیل ڈالا تھا میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ روی شنکر سے کیوں ملے روی شنکر کے بارے میں ایک عام خیال یہ ہے کہ یہ شخص بی جے پی کا ایجنٹ ہے آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے اور میں کھول عام کہتا ہوں یہ ویڈیو بہت سے لوگ وہ بھی دیکھیں گے جو روی شنکر کے چانے والے ہیں تو روی شنکر سے ملنا ایک بہت ہی آپ کے موقف کو ہلکہ کرنے والی چیز تھی اگر آپ ڈائریکٹ فریق سے ملتے ہیں جو لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں وہ خود بڑے ہلکے ہیں روی شنکر مجھ سے ملے میں ان سے نہیں ملا وہ میرے گھر پر بینگلور میں آئے جہاں میرا قیام رہتا ہے وہاں انہوں نے آ کر بات کی اور میں نے ان سے بات کی وہ سب ساری دنیا میں علی الملہ سنی گئے میں بیٹھ کے ان سے جو بات کر رہا ہوں توحید کی اور انسانیت کی اور ادھگیت کی اور انسان کی وہ کمرے میں نہیں کر رہا ہوں اور پھر ان سے نہیں کر رہا ہوں میری بات تمام سادھوں سنتوں سے ہو رہی ہے ہوتی رہے گا وہ مغالبے میں ڈال رہے ہیں آپوں میں بھول جھوک رہے ہیں ہمیں شنکر ایک انسان ہے جنہوں نے ایک اتصالہ کر دی لیکن اب ہماری جو ملاقاتوں کا دائرہ ہے ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ایک ریس کنفرنس کریں گے جس میں ہم لوگوں نے بورٹ کی جو تشکیل کا فیصلہ کیا ہے اس میں جو ہندووں میں سب سے بڑے ہوں گے بودھوں میں بڑے ہوں گے سکھوں میں بڑے ہوں گے عیسائیوں میں بڑے ہوں گے مجھ میں جو مذاہب ہیں یہ جو بڑے ہیں یہ سب کو پولاٹویٹنگ ہے کہ آپس میں جتنے مسائل ہیں سوکوں پر آج مارا جا رہا ہے کبھی گائے کا الزام کبھی لفظ جہاد کا الزام اور کبھی انڈیا مجاہدین کا الزام کیا کیا الزامات ہیں یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ جو پراد ہو رہا ہے یہ جو نفرت کی آگ لائے جا رہی ہے اس آپ کو بجھاتا ہے اور اس آپ کو بجھانے کے لیے ملنا پڑتا اس کے لیے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آیا جاتا ہے ایک آخری سوال اور کروں گا کہ رشوت کا آپ کے اوپر الزام لگا اور پوری ملت اسلامیہ نے بیق زبان اس الزام کو مسترد کر دیا میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیک فعال ہے حتیٰ کہ مسلم پسن اللہ بورڈ کے بھی کچھ عراقین کی طرف سے بیان آیا کہ ہم اس الزام پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک فعال ہے اور اجتماعیت اس سے ثابت ہوئی جس سے آپ کا یہ الزام جو آپ کے خلاف لگا تھا یہ آگے نہیں بڑھ پایا تو کیا اس اجتماعیت کی خاطر ہم اس نہیں رہ سکتے ہیں امیسی صاحب نے اپنی وہ زبان جو غیر محذب ہے اور معروف ہے پورے ملک میں اپنی بتعذیبی میں برسل اللہ بورڈ کے اجلاس میں جو گالی گلوچ کیا انہوں نے یہ برسل اللہ بورڈ کے اجلاس کی سب سے اہم تقریب تھی وہی میز بان تھے اور جو کچھ کہا آزم خان ہے اور جو کچھ کہا فلاہ بہت سے لوگوں ہیں تو بات اسی یہ نہ کیا ہمارا دفاع اس محقے پر جو سب سے بڑا دفاع کیا وغیر مسلموں نے کی یہاں تک کہ اجلدیہ کی تنظیم سے امرنات کو نکال کے پھیک دیا گیا ربی شنکر نے اس کو اپنی تنظیم سے نکال کے پھیک آؤ تمام اخبارات پر یہ خبریں آئیں مسلمانوں کی طرف سے دفاع سے زیادہ اس وقت انہوں نے دفاع کیا اب ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ ایک شخص نے جھوٹ بولا جو بڑا ذمہ دار شمار ہوتا تھا وہ خود ہی ظلیل ہو گیا اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کام صرف کیچڑ اچھالنا ہے اور زور و شور سے باتیں کرنا اور زمان عزاب کے ساتھ یہ ہو بہت ظاہر ہے کہ اب ایسے لوگ بڑے حلقے ہیں ان کی میرے نزدیک ذرا بھی حیثیت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ بس ان کا شور ہوگا ایسے ہی تھنڈا پڑ جائے گا موک کی نینس ہو جائیں گے اس لئے میں جس مشن کو لے کے چلنا ہوں الحمدلہ وہ انبیائی مشن ہے کبھی بھی نبیوں نے پلانٹوں کی بات نہیں کبھی بھی کسی دھانچے کی بات نہیں کامے میں تین سو ساٹھ بودھ تھے اور نبی پاک تیرہ سال تک اسی کا تواف کرتے رہے تفاہ مروہ پر کساپ اور نائلہ کی دیویاں تھیں اور اسی مسائی کرتے رہے یہاں تک کہ جب سن ساتھ میں حجرت کے بعد عمرتال قضاء کے لئے پہنچے تو کامے کا تواف کرتے رہے اور تین سو ساٹھ بودھ اس کے اندر رہے اور باہر تین سو ساٹھ بودھ رہے یہ نبوی تاریخ ہے نبی جھڑتے نہیں ریلی نہیں کرتے احتجاج نہیں کرتے مظاہریں نہیں کرتے یہ جو ساکی ہوئی بیمار مدبوک کینسر زدہ قیاست ہے باری پارٹیوں کی جس پر اللہ کو رحم نہیں ہے نبی کا اس سے کوئی طالب نہیں یہ اسلام کی ترجمان ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آپ اس شوہ میں تشریف لائے ناظرین مولانا کا موقف بہت ہی واضح انداز سے سامنے آ گیا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے موقف کا بہت کھل کر اظہار کیا اور اس انٹرویو میں اور مزید وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور بہت واضح انداز سے مولانا نے پسن اللہ بورڈ اور اس کے طریقے کار سے بھی اختلاف کیا ہے ہمارا اور آپ کا جو اس کے مقابلے میں رویہ ہونا چاہیے وہ محض خالص علمی اور دینی ہونا چاہیے اگر ہمیں مولانا کی موقف سے اتفاق ہے تو ہم اس اتفاق کا اظہار کریں اگر اختلاف ہے تو پھر اس کے باوجود بھی ہم دائرہ کار میں رہتے ہوئے دینی حدود میں رہتے ہوئے اختلاف کا اظہار کریں لیکن کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اور کچھ افراد نے اپنے تحریروں کے ذریعے اپنی تقریروں کے ذریعے جو طریقے کار اختیار کیا ہے وہ قطعن غیر دینی غیر اسلامی غیر شرعی ہے اور ہماری شریعت قرآن و سنت اس کی قطعن اجازت نہیں دیتی ملک کے موقع عالم دین ہیں اور ہمارے سرو کا تاج ہیں اگر مولانا اپنا کوئی موقف رکھتے ہیں تو اس موقف سے ہم ہزار بار اختلاف کریں گے اور شریع دائرہ کار میں رہتے ہوئے اختلاف کریں گے اس شو میں مولانا نے جو کچھ فرمایا جو کچھ کہا وہ اس شو کی اوفیشل اپینین نہیں ہے اور مقصد یہی ہے کہ مولانا کا موقف بھی سامنے آ جائے اور کچھ وضاحتیں جو مولانا سے مطلوب تھی وہ بھی ہو جائیں کچھ سوالات جو دل میں تھے وہ بھی سامنے آ جائیں بہت بہت شکریہ مولانا نے یہ وقت نکالا جزاکم اللہ خیر الجزا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکہ